دلدار پاکستان کی اردو عدب پاڈکاسٹ میں شہزادی کا پیار بھرا آداب اردو عدب کے وسیع منظر پر بے انتہا شائروں کی خیالات کے شہکار اپنی آب و تاب ہمیشہ سے برقرار رکھے ہوئے ہیں اسی فہرست میں ایک شائر اور ایک خیال اپنی منفرد حصیت رکھے گا بے شک شائری کے مدہ محفلوں میں ایک شیر کو پڑھتے یا سناتے یا سنتے ہوئے کسی اور شائر کے خیال کا اسی موضوع کے حوالے سے ذکر بھی کریں گے اور شمہ یوں ہی آہستہ آہستہ اپنی لوگوں سے روشنی بکھیرتے رہے گی ایک شائر ایک خیال کے سلسلے میں ہمارے شائر ہیں انجم یوسفی جن کی کتاب حاصل جنو آج ہمارے پاڈکاسٹ کا موضوع ہے جس کا سلسلہ کچھ دیر سے جاری ہے اور یہ اس سلسلے کی ساتھویں قسط ہے انجم یوسفی صاحب کی شائری کے بارے میں ڈاکٹر اجمل نیازی اشفاق احمد پروفیسر رشان خطک اور بشرا رحمان کے خیالات ہم نے پچھلی پاڈکاسٹ میں آپ سب تک پہنچائے آج دیکھتے ہیں سید عبدالحمید آدم کیا کہتے ہیں سید عبدالحمید آدم نے اپنی تحریر کو انوان دیا ہے ایک آواز ہوا یہ کہ ایک صاحب نے ہنگامے میں نہیں بلکہ میری والہانہ خلوت میں ایک نئے نو عمر اور جوان شائر کا ایک شیر پڑھا شیر تو میں اب نیچے تحریر کر رہا ہوں لیکن جب یہ شیر سنا تھا تو میرا یہ عالم تھا ہو گیا گم وجود کون و مکاں یار کا خرب اور بہار کی رات دہور میں کتنے لوگ ہیں جو ایسے شستہ اور شگفتہ بیرائے میں الہامی شیر کہہ سکتے ہیں مستی میں چھومتے ہوئے پھولوں کو چھومتے ہوئے انجم بادخار کو دیکھا تو ہوگا آپ نے اس شیر پر میں نے ان صاحب سے یہ التجا کی کہ انجم یوسفی صاحب کو مجھ فقیر سے ملائیے انہوں نے ملا دیا اور مجھے اس اخلاقی مطالعہ پر فخر ہوا کہ انجم یوسفی صاحب ایک عظیم شاعر ہی نہیں بلکہ چھوٹی سی عمر میں ایک عظیم انسان بھی ہیں اور انسانیت کے اقدار ان کے ہر شیر سے ڈھلک رہے ہیں سائن کیا ہے نیچے سید عبد الحمید آدم ستائیس نومبر 1964 64 لگتا ہے کتاب تو بہت لیٹ چھپی تھی لیکن یہ غالباً اس شیر کی وجہ سے انہوں نے سب لکھا ہوگا تو چلیے پوری غزل کی طرف چلتے ہیں تیدہ اے عشق بار کو دیکھا تو ہوگا آپ نے جلوہ اے آبشار کو دیکھا تو ہوگا آپ نے دل سے نکل رہی ہے یوں رنگین یاد آپ کی جاتی ہوئی بہار کو دیکھا تو ہوگا آپ نے پوچھو نہ دل کی کیفیت ایسی ہے جیسے دوستو اُجڑے ہوئے دیار کو دیکھا تو ہوگا آپ نے دل کی لگی نہ پوچھئے بس اتنا جان لیجئے جلتے ہوئے چنار کو دیکھا تو ہوگا آپ نے مستی میں چھومتے ہوئے پھولوں کو چھومتے ہوئے انج میں بادخار کو دیکھا تو ہوگا آپ نے اسے اگلی غزل ہے ذرکی طلب میں ہر سے کے ماروں کی جنگ ہے روٹی کا مسئلہ نہیں کاروں کی جنگ ہے گولر رہا ہے ملک سے ایک ملک دوسرا وہ کہہ رہے ہیں چھوڑیے یاروں کی جنگ ہے باطل کے ساتھ حق کا کوئی مارکہ نہیں اس دور نامراد میں ناروں کی جنگ ہے سفارہ ہو گئے کئی مسنوعی مہتاب یارب کرم چاند ستاروں کی جنگ ہے کیسے اُدھر سکے گا کوئی بار بولیے جب کشتیوں کے ساتھ کناروں کی جنگ ہے شاہوں کی دسترس میں ہیں مینوں کی دوریاں انجم یہ سب فریب کے ماروں کی جنگ ہے یہ کتاب چھپی تھی 1990 میں اب شروعات ہو گئی ہیں دو ہزار بائیس کی اس غزل کو دیکھئے تو لگتا نہیں ہے کچھ بدلہ ہے اگلی غزل ہے انجم کچھ اس طرح ہمیں تنہائیاں ملی انجم کچھ اس طرح ہمیں تنہائیاں ملی انڈے سے بھی نہ یاروں کی پرچھائیاں ملی سمجھے تھے شائری کو ذریعہ عابرو لیکن خدا گواہ کے رسوائیاں ملی یہ تو بلکل ٹھیک کہا اسی محفل میں کوئی بھی شیر اپنی پسند کا پڑھ کے دیکھ لیجئے تو وہ ہے نہ مثال شیروں کے انتخاب نے رسوائیاں کیا مجھے انجم کچھ اس طرح ہمیں تنہائیاں ملی ٹھونڈے سے بھی نہ یاروں کی پرچھائیاں ملی سمجھے تھے شائری کو ذریعہ عابرو لیکن خدا گواہ کے رسوائیاں ملی راہِ خرد میں جب ملے مجھ کو ملے فریب نادانیوں میں جب ملے دانائیاں ملی تم نے تو مقتصر صحیح لکھا تھا خط مگر ہم کو تو لفظ لفظ میں گہرائیاں ملی دل ہی کو کچھ پسند نہ آئیں تمہارے بعد ورنہ ہمیں تو بارہا رانائیاں ملی انجم جہاں کہیں بھی ملے جائیں کیوں مجھے روبی ہوئی اسی درد میں شہنائیاں ملی اور ایک اور خوبصورت غزل ہے انجم غمِ احباب سے جب ہار گئے ہم کتھر کا چگر ٹھوننے بازار گئے ہم اب تو ہمیں احساس کی سولی سے اتارو تو ہار گئے ہار گئے ہار گئے ہم کمبخت یہ دل ہے کہ بھیلتا ہی نہیں ہے میں خانے کی جانب تو کئی بار گئے ہم اگر یوں ہی تیری یاد کے آتے رہے پہنچا یہ جان لے بس صورت دیوار گئے ہم یہ ٹوٹ گیا دل سے تیری یاد کا رشتہ یہ آخری پونجی تھی اسے ہار گئے ہم بہت خوب ان کی شاعری کے بارے میں دوسرے تنفوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے بلکل ٹھیک لکھا ہے بلکل جو کچھ زیرِ لب لکھا ہے وہ بھی صحیح لکھا ہے اگلی پوڈکاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی ہمارا ایمیل اڈرس ہے دلدارپاکستان at hotmail.com until next time take care god bless اللہ حافظ خیال رس کچھ زیر و CAPge